بسم اللہ الرحمن الرحیم لعب بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود علی کتاب گمدے آب اگن آئی رنگ تیرے محیط میں حباب میڈی فرینڈز آج ہم انگلیو میڈ سے پڑھ رہے ہیں آر سینکیم آلبم اس کی ہم آج قائزیشنز پڑھیں گے تو اس کی قائزیشنز میں نمبر وان ہے چل ان وینٹر چل ان وینٹر مثلا موسم سرما میں کہ جو تھنڈ ہے کسی کو تھنڈ لگ جائے بندہ زیادہ اس کے ایکسپوزر میں آجائے تو تھنڈ لگنے کے بعد اس کو فیور ہو گیا کوئی اور مسئلہ ہو گیا کھانسی آگی یہ پیٹ خراب ہو گیا کچھ بھی اس طرح کی مسئلز ہوں لیکن اس کی وجہ پیچھے کیا ہو تھنڈ لگنا وینٹر کے سیزن میں تو وہاں پر ہماری آر سینکیم آلبم ہوتی ہے نمبر دو ہے کول فروٹ کول فروٹ تھنڈے پھل تھنڈے پھل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے فروٹ کو فریزر میں رکھا ہوا تھا فریج میں رکھا ہوا تھا تھنڈا تھنڈا لائک ایزمپل لے جیسے انگور ہے گریپ سے ہیں وہ تھنڈے تھے فریج میں پڑے ہوئے تھے راز کو آپ نے کھا لیے صبح اٹھے تو یہاں راز دو بجے آپ کے پیٹے میں دار خیل ہو گی ملٹی انی شروع ہو گی لوز موشن لگے تو آر سینکیم آلبم وہاں پر آپ کی ہیلپ پرے گی نمبر تھری ہے ڈیکیٹ فوٹ بعض سکات غلطی کے ساتھ ہم لوگ باسی گزا کھا لیتے ہیں ڈیکیٹ باسی گزا باسی کھانا کھا لیا تو باسی کھانا کھانے کے بعد ہمارا پیٹ حراب ہو جاتا ہے ہماری ڈیجیشن ڈیسرپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کنڈیشنز میں میں آر سینک کے ملپ ہماری ہیلپ کرتی ہے وہ جو پاسننگ ہمارے اندر ہو جاتی ہے پورٹیفکیشن کا یہ پراسس تھا ڈائیٹ میں اس نے آگے اور فردر ڈیسرپ کیا تو وہ اس کو آر سینک کے ملپ آل بم کلیر کر دیتی ہے نمبر نیکس ہے کانٹی نوڈ ڈینیچ نیمیا اب کانٹی نوڈ ڈینیچ نیمیا مسلسل کسی بندے کا کی بلیڈنگ ہو رہی ہے مسلسل کسی کو ڈائیڈی لگا ہوا ہے وہاں پر جو ویکنس آرہی ہے کمزوری آرہی ہے پیشن کو سپوز اگر کہیں کہیں کسی انٹرسٹانی سے بلیڈنگ ہو رہی ہے مسلسل ہوتے جا رہی ہے ٹھیک ہے یا داریہ مسلسل ریر ہے پیشن کو اس کے ویسے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے میں ویکنس آ جاتی ہے وہ اپنی کام کچھ نہیں کر پاتا سارا تو اس کی بیک میں کیا ہے کانٹینو ٹریننج ہے بلیڈ کی ہو یا فلوڈ کی ہو ٹھیک ہے تو وہ اس کو نقصان دیتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آرہی سینکیم آرہی سینکیم بڑا اہم رول ادا کرتی ہے نیسے ابیوز آف الکوہل الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ان کا لیور خراب ہو گیا کسی کا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا انڈیجیشن کی پرابلم ہو گی تو وہاں بار بی آرسین کے ملک میں ہماری ہیلپ کرتی ہے ابیوز آف کونین ابیوز آف کونین کونین ملیری بہار کے لیے کونین ہمارے پاس ایک ایک یا تھیار تھا پرانے وقتوں میں کونین وہ دیہاتوں میں ملیری بہار ہونے سے پہلے لوگوں کو وہ کونین پلائے کرتے تھے دور میں ڈال ڈال کے اس طرح سے ساری کونین کا بہت زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس کے پھر کچھ ایل ایفیکٹس بھی ہیں اندہ دن اس کا جو استعمال ہوتا تھا جس کو نہیں بیدور تو اس کو بھی کونین ملائے جاتی تھی ٹھیک ہے تو اس کی ویسے جو ایل ایفیکٹس آتے تھے کونین کے میسیوز سے تو اس کو یہ ہماری آرسین کے ملکم بڑے آرسین تریقے سے حل کرتی ہے جیسے کلائبنگ ماؤنٹینز آپ کسی کو کلائبنگ ماؤنٹینز پہاڑوں پہ چڑھنا ٹھیک ہے آپ دور تک پہاڑوں پہ چاڑ رہے ہیں کافی دیر اس سر سے آپ چڑھتے رہے تو اس کے بعد جو پرابلنس ہو رہی ہیں مندے کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلنس ہو سکتی ہے کوئی ایتنا زیادہ بھی نہیں اس نے وہ ایکزارشن کیا کہ وہ بہت زیادہ ایکزارشن ہو گیا یہ اس سر سے اور کوئی اس کی ورٹیگوز آ رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے پیشن کو کوئی اس کی ڈیجیشن خراب ہو گئی ہے لہن امینو سے کہ پہاڑوں پہ چڑھنے سے چڑھنے کے بعد اس کے اندر جو پرابلنس آئی ہیں پہلے بندہ بلکل ٹھیک تھا لیکن جب وہ پہاڑوں پہ چڑھا پہاڑ پہ چڑھا تو اس کے چڑھنے کے ویسے اس کے اندر جو پرابلنس آئیں اس کو آرسین کے مرمم بڑے آسین دیکھر سے تھی کرتی ہیں نیکس ہے ہمارا سی باتھنگ سمندر میں نہائے یعنی یہ اوپر نیری ہوتا ہے وہاں بار کوئی سایا تو نہیں ہوتا ڈرائٹ اپ سن کے ایکسپوزنم ہوتے ہیں تو سی باتھنگ کے ساتھ جو پرابلنس آتی ہیں ہیڈک بھی ہو سکتی ہے جیسے ہماری ایک دوا ہے ہم تھرڈ دیو میں پڑھتے ہیں انڈی مونیم پرودم اس کا پیشن جب وہ ریور میں بات کرتا ہے دریا میں نہاتا ہے دریا میں نہانے کے بعد اس کے سار میں درد ہوتی ہے تو اس کو انڈی مونیم پرودم اس کی بیس ریمیلی پہلی ریمیلی اس کی آتی ہے تو یہ سی باتھنگ سمندر میں نہائے سمندر میں نہانے سے کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کانزیشن بیک میں سی باتھیں ہیں تو یہ کام کرنے کے وہاں پر ملیریا ملیریا کا فیور جو ہے یہ ملیریا کی بہت بڑی دوا ہے ملیریا بہت بڑی کمپلکیشنز پیدا کرتا ہے اب پتہ ایک تو یہ ماسکوٹوں سے سپریٹ ہوتا ہے اور پھر یہ ملیریا زیادہ دیتا کہ اگر رہے کرونے کے سو جائے بہت زیادہ تو یہ ہماری سپلینو مگل ہماری کر دیتا ہے تیری بڑھ جاتی ہے پھر نئے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ملیریا سٹنگز آف وینموس انسیکس وینموس ہوتا ہے پائزنس پائزنس کیڑے مکوڑے بہت زہریلے کیڑے مکوڑے کے جو سٹنگز ہوتے ہیں وہ جو مسئلن ڈنک مارتے ہیں سٹنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو پرابیمز آجاتی ہیں تو پائزنس میں آپ کی یہ بیڑ لائک چیزیں آسکتی ہیں یا اور بھی چیزیں بچو بھی آسکتا ہے بچو بھی ڈنک مارتا ہے کارتا رہی ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح سے جو سٹنگنگ ہوتی ہے وینموس انسیکس سے تو وہاں پار جو تکلیف ہو رہی ہے کوئی الرجی ہو رہی ہے درد ہو رہی ہے وہاں پار this is the best remedy اور بھی اس کی بہت سری میڈیسن ہے مصدی تو ہم اس میں اپنی لیڈنپالی سنوال کرتے ہیں ہائپیریکم سنوال کرتے ہیں وہ تو بہت عالی اس کا بھی کام ہے لیکن یہ سینکم البرم بھی is the best remedy for strings of poisonous insects تو اس دوا کی ہم نے key لائک fire and emelidation by heat burning pins جسم کے کسی بھی آرگن میں درد ہو رہی ہے کیسی درد ہو رہی ہے جلندار درد ہو رہی ہے جلندار درد ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے آگ کی ترے شدید burning ہے وہاں پر اور اس حصے میں جہاں پہ burning ہو رہی ہے اس کو ریلیف کیسے ملتا ہے ہیر سے مثلا سپوز اگر کڈنی میں pain ہے burning طرح کی pain ہے سپوز فر جمبل اگر ایسے pain ہے تو اس میں آپ گرم پانی کی سکائی کریں گے اس ریلیف پہ اس کی ذرہ ٹھیک ہو جائے گے یا abdomen میں اس طرح کی pain ہے تو گرم پانی کی سکائی کرنے تو ریلیف ملے گا یعنی heat ملے گا